السلام علیکم پہلے آپ پہ ویڈیو دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا بھائیو یہ جناب جیسے دعویٰ کر رہے ہیں جیسے اللہ سبحانہ وتعالی سے ان کا کوئی اگریمنٹ ہے کہ دیوبندی ایسے توافق کعبہ کرتے ہوئے اگر مرے پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا اور سنی جو ہے ایسے گلت میں گندی جگہ میں مرے پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا تو میرے بھائیو اور یہ کون سا میرے سمجھ میں نہیں آرہا یہ کون سا سنی ہے جو یہ چاہے گا کہ ایسی جگہ میں جا کے مرے اور پھر بھی وہ جنت میں چلا جائے گا مجھے تو ایسے لگ رہا ہے یہ مولانا جو ہے ایسے جگہ کو پروموٹ کر رہے ہیں تو میرے بھائیو یہ کیا ہے فرقوں کی تقسیم اور کون سا فرقہ آخر جنت میں جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقوں کے بارے میں کیا کہنا ہے وہ آج ہمیں کمپلیٹلی بتائیں گے انجینئر محمد لمرجا صاحب آپ ویڈیو کمپلیٹرین تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے بینہ کسی تاخیر کے اللہ حکرہ نام لے کے سورو کرتے ہیں میں قطر سے ملنے آئے ہوں صرف آپ سے میرا سوال ہے کہ میں لسنت سے تعلق رکھتا تھا اور جب سے آپ کی بیان سنے میں کس فرقہ کو فعلو کروں بچ جائیں جی فرقوں سے اللہ کا شکر ادا کریں اس لانت سے آپ باہر نکلیں بلدہ آپ مر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک فرقے سے نکلوں تو آپ میں اور کس گندے طلاب میں چھلانگ ماروں تو یہ تو یہ تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کون سی دین کی خدمت ہے فرقوں کے اندر گھوز جانا قرآن تو پورا اس کے خلاف ہے وَعَتَاسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُوا لَا تَفَرَّقُوا تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو اس آیت کے پر کسی نے عمل نہیں کرنا ہے صرف انجینئر سامنے عمل کرنا ہے اور اللہ کی رسی صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے بیان فرما دیا کہ وہ قرآن ہے ہر کوئی اللہ کی رسی بیان کرتا ہے ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں وہ دیکھا رسی ہوتی ہے رسی کے اندر چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں پھر مل کے ایک رسی بنتی ہے وہ ایک رسی بابوں کی محبت کی ہے ایک رسی جو ہے وہ نبی کی محبت کی ہے ایک اللہ کی محبت کی حالانکہ اللہ نبی سے کوئی کسی کا لینا دینا نہیں ہے بابے ہی ہوتے ہیں سب کچھ ان کے تو اللہ کے بندوں مطلب یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس میں سے ریشے نکال لیں ریشے ہی تو نکال دیں ہیں تم نے وہ رسی ایک ہے وہ اللہ کی کتاب ہے وہ صحیح مسلم میں جو غدیرِ خم کی حدیث ہے قرآن اور علی بیعت اس میں نبی الاسلام نے فرمایا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے یہ اوپر سے لے چار احادیث ہیں صحیح مسلم ہیں اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ نبی الاسلام نے فرمایا لیکن امت بالکل اُلڑ چری نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البعیت کو زندہ چھوڑا بالکل اُلڑ چلی امت تو قرآن اللہ کی رسی نبی الاسلام نے خود بیان فرما دیا اور دیکھیں رسول اللہ کو سینٹرڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورة الانعام کے اندر کیا ارشاد فرمایا ان اللہذین فرقوا دینہم وکانو شیعا بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لئے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لستمنہم فی شیع اے نبی آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بے شک وہ کہتے رہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لبائی کا یا رسول اللہ کہتے رہے نعرے تقبیل لگاتے رہے جو مرضی آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں جنہوں نے گروہوں میں بانٹ لیا اپنے آپ کو اور فرقہ واریت بلائی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے پھر اللہ انہیں بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتود کیے تھے اب یہ آیت سپیسیفکلی یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے دین میں فرقے بنائے ہیں اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یار ایک بار کی پارٹی فرقے بنائے اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے دین کو چھوڑ دے اگرچہ آپ نے آپ کو ابراہیمی کہتی ہو کرسچن بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں نصارہ بھی کہتے ہیں ابراہیمی ہیں اس کے باوجود رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر نبی کے اپنے ماننے والے یہ کام کریں تو انہیں تو پڑھیں گے لتر وہ دوسروں کی گلتی نہیں برداشت کی جاری اپنوں کو چھوڑتا ہے کوئی کس لیول پہ ہتر کے مَا کَانَا عِبْرَاهِيمُ يَهُودِيُّمْ وَلَا نَصْرَانِيَّ وَلَا كِنْ كَانَا حَنِیفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اوے ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرق نہیں تھے یعنی وہ یہودوں نصارہ دونوں کلیم کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اللہ نے کیا فرمایا ہے نا یہ نا یہ نا بڑی امپورٹنٹ ہے نا سے سٹارٹ ہوا ہے مَا كَانَا عِبْرَاهِيمُ وَيَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيَّ نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے وَلَا كِنْ یہ اردو میں بھی آتا ہے لیکن وَلَا كِنْ كَانَ حَنِیفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے اور مسلم تھے سننی شیعہ نہیں تھے اور ایک اللہ کے ماننے والے تھے مشرق نہیں تھے آڑ بھی ابراہیمی وہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہوگا سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا تابع فرمان اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کتنا آن کرتے ہیں قرآن میں مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَوْحِيمِ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ پیر بھی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا مِنْ قَبْلُ اس قرآن کے نزول سے پہلے وَفِيْهَادَ اور اس کتاب میں ہم نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا اب اس سے زیادہ آپ کو کیسے سمجھا جائے باقی جتنی جگہیں آتی ہیں وہاں پہ یہ فرقہ باز مسلم کا جو ترجمہ ہے اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ وہ اس کی تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نا قرآن میں ہے اے اہلِ ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا تو وہ کہتے ہیں یہاں مسلم سے مراد ہے اللہ کے تابع فرمان ہو کر یعنی اللہ کے سامنے سرِ تسلیم خم کرتے ہوئے مرنا لیکن مرنا برلوی مرنا دیوبندی مرنا اہلِ حدیث مرنا شیعہ لیکن پکے شیعہ ہو کے مرنا پکے سنی ہو کے مرنا مسلم کا مطلب ہے تابع فرمان ہو کر اب مجھے بتائیں تابع فرمان اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہوگا جو ان کا کہنا مان رہا ہے یا وہ ہوگا جو بلکل اُلڑ چل رہا ہے جو کہنا مان رہا ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا اب میں یہاں پہ ایک پوئنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانتا ہوگا کیا وہ ایسی گندی جگہ کو جا سکتا ہے جہاں پہ یہ مولوی صاحب کلیم کر رہے تھے اگر وہ اس جگہ میں مرے گا پھر بھی وہ جنت کو جائے گا آگے سنیے وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو تو حدیث میں آیا کہ تہتر فرقے ہو جائیں گے جی حدیث میں آیا کہ تہتر ہو جائیں گے لیکن یہ تو نہیں کہا کہ بڑھاؤ یہ دو الگ چیزیں ہیں غیبی خبر کو انہوں نے عقیدہ بنا لیا وہ تو سر صحیح مسلم میں آیا کہ قربے قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی یا تو وہ چست لباس ہوگا یا باریک ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی الاسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنانا ہے یا یہ مطلب ہے کہ ایسا ہوگا تم نے نہیں کرنا یہ خبر تھی تو سرکار اس کو جھوڑ لیں ادھر جو ابودعود کے اندر حدیث ہے ترمزی والی سنت کے اوپر کلام ہے وہ جو تہتر فرقوں والی ہے لیکن ابودعود والی سنت جو ہے وہ مضبوط ہے کہ میری امت کے بہتر فرقیں جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا اور وہ نبیل اسلام نے اسے فرقہ نہیں فرمایا فرمایا ہیہ الجماع وہ ہوگی جماعت مین سٹریم کی امت یعنی ایک گروہ اور فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو ایک درخت سے جب پتہ ٹوٹتا ہے نا تو اس پتے کو کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا اس سے پتہ نہیں کہا سکتا ہے یہ درخت بھی ایک فرق ہے اور میں بھی ایک فرق ہوں سمجھائی؟ تو اسلام ایک درخت تھا نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں صحابہ اہلہ بیت ایک گروہ تھے کوئی فرق نہیں تھا جب ان سے ٹوٹ کے لوگ الگ ہوئے بہتر پتے ٹوٹ گئے اب وہ بہتر یہ کہیں گے کہ اس درخت کو ملا کہ ہم ٹوٹل تیہتر فرق ہیں یا یہ کہا جائے گا کہ یہ بہتر فرق ہیں وہ اصل ہے اس لئے میرا چیلنج ہے کسی حدیث میں اس جنتی گروہ کو فرقہ نہیں کہا گیا وہ ٹیکنیکلی غلط ہے وہ فرقہ ہوئی نہیں سکتا جس سے ٹوٹ کے چیز علاق ہو وہ فرقہ ہوتی ہے اصل چیز تو اپنی جگہ موجود ہے سمجھ رہی اس کو آپ فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ لنگویسٹک میں ہی غلط سٹیٹمنٹ ہو جائے گی اس کے لئے لفظہ ہے توائفہ منصورہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کی صبح ہو جائے اور امام بخاری نے پتہ ہے اس حدیث کے اوپر کیا باب باندھا ہے ہوا اہل العلم اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں انہوں نے نہیں کہا کہ اس سے مراد بریلوی دیوبندی وابی شیعہ سنی ہے اہل علم بعض جہادی تنظیمیں اس کی ایک طریق سے اٹھاتی تھی کہ قیامت تک وہ کتال کرتا رہے گا حق کی خاطر اور وہ ہمارے مال سے ہمارے بچوں کی جانوں سے کھیلتے رہے آج وہ ایف ای ٹی ایف کی تلوار میں آگئے ہیں اور اب ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے داروں کو بھی ہوش آئی کہ یہ تو ہمارے بچوں کو ہی مار رہے ہیں تو ہم نے تو دوزار تیرہ میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ تونوں لمحہ پان گئے اس ٹیم ہماری باتیں انہیں بری لگتی تھی آپ تو کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ ٹھیک کہتے تھے تو یہ جادی تنظیمیں اس حدیث کو جی وہ ہم وہ کتال کر رہے ہیں لیکن امام بخاری نے ان کا سارا فہم ہی الٹ دیا انہوں نے اوپر باب باندھا ہوا اہل العلم یعنی اس سے مراد علمی قتال کرنے والے لوگ ہیں ہم اس قتال کے مخالف نہیں ہیں نہیں ہے لیکن یہ کونسا آرن کنفلکٹ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو مار رہا ہے فرقے کی بنیاد پہ لسانیت کی بنیاد کے اوپر یہ تو بہت غلط بات ہے عقیدے کے اختلاف کی بنیاد کے اوپر یہ کونسا اسلام ہے نہیں یہ غلط تو یہ فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے لہٰذا کسی حدیث میں نہیں ہے کہ فرقے بناو وہ تو کہا گیا کہ فرقوں میں بٹ جائے گی تم نے یہ حرکت نہیں کرنی یہ ہمیں ڈرائیا گیا تھا کہ وہ تہتر میں بٹ جائے گی اور بہتر فرقیں ہوں گے اور ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا اب وہ مجھے بتائیں وہ گروہ نبیل اسلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اہل البعیت اور صحابہ تھے اور آج بھی وہ ہوگا جو اللہ رسول صحابہ اور اہل بیعت کی بات کر رہے ہیں اور خالی بات نہیں ان کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں اپنے بابوں کی بجائے رسول اللہ کے قدموں میں امت کو لے کے جا رہے ہیں جو ہم ارز کرتے ہیں کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شایئے ہی کوئی نہیں کیونکہ تو تو بابوں کے بیشے چل رہا ہے تم لوگوں نے چندے اکٹھے کیے اللہ اس کے رسول کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کر اور پھینکی دیوبند میں بریلی میں وابیت میں سنیت میں اور شیعت میں اور دیکھیں کتنا دھوکہ دیا ہے آوازیں اللہ رسول کی لگائی ہیں یہ غدار ہیں لوگ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کریں ہم سے زیادہ تو نرمی کوئی نہیں ہے حضرت عمر ہوتے تو ان کی گردنیں نظر آتیں ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں رہ گیا اگر یہ کافر ہونے کی ناؤسمنٹ کر دیں تو ہم ان کی بات کرنا بھی چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے مرجے ہیں کفر کی موت لیکن اگر آپ اسلام میں رہتے ہوئے نام لوگ ہے اللہ اور اس کے رسول کا تو آپ ہو غدار تو غداروں کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کافر مر جاؤ کچھ بھی نہیں کہیں گے قرآن میں آئے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ لوگوں کے جھوٹے خداوں کو گالی مت دو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے بغیر علم کے ہم نے تو خیرگالی کبھی بھی نہیں دی لیکن یہ کافروں کے لیے ہیں مسلمانوں نے جو جھوٹے خدا گھڑ لی ہیں جھوٹے پیغمبر گھڑ لی ہیں جھوٹے بابے گھڑ لی ہیں قرآن و سنت کے مقابلے پہ انہوں نے لمب آیا جائے گا علمی طور پہ کیونکہ وہ غدار ہیں کافر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آج مجھ سے سیٹیفکیٹ لے لیں میں کل سے ان کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دوں گا لیکن اگر آپ اسلام کا نام لیں گے اور اسلام کے نام سے دھوکہ دیں گے اس امت کو تو سرکار غدار کی سزا تو دنیا کے ہر قانون کے اندر یہ ہوتی ہے کہ انہیں ایکسپل کیا جاتا ہے وہاں سے ہم چونکہ اس طرح کے معاملات پہ نہیں اترتے ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں تو یہ فرقہ واریت ان لوگوں نے پھیلائی بھی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک زبردست حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے یہ حدیث دھین سے سنی ہے اور وہ حدیث مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہے مختلف کتابوں میں ہیں لیکن جو صحیح سند ہے وہ مسند احمد کی ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے بڑی زبردست حدیث ہے یہ نبی علیہ السلام نے زمین کے اوپر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کی دائیں بائے ٹیڑی لکیریں کھینچیں اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی اس سیدھی لائن کے اوپر رکھی اور سورة الانام کی آیت تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا یہ ہے میرا سیدھا راستہ فَتَّبِعُو اسی کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُبُل اور ارد گرد کے جو راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تاکہ تم در جاؤں یہ نبی علیہ السلام نے تلاوت کی اور پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے یعنی نبی علیہ السلام کا راستہ اور یہ ارد گرد جو تیڑے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں اور نبی علیہ السلام فرمایا ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوئے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے یعنی یہ جو کہنا ہے ساڑھے فرقے جا جو جنتی فرقہ ساڑھا ہے یا توڑے بارج اللہ نبی سامتاس گینے میں فکر ہو نبی علیہ السلام فرمایا ادھر ادھر نہیں جانا میرے راستے پر جانا ہے تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا اور یہ جو جنت میں جائے گا کیا وہ فرقہ ہوگا تو میرے بھائیو یہ بات بالکل سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر جرور کیجئے اور ہمیں سبسکرائب جرور کیجئے ملتے ہیں ایک دیو ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ